بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز انفا استاد یوٹیو چینل میں خوش شام دید پھر اس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست جوب الیٹ شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی زبردست جوب اپرچینٹیز ہیں ڈی سی آفیس باجوارڈ میں یعنی دفتر ڈپٹی کمیشنر باجوارڈ میں جونئر کلرک کی سترہ سامیہ خالی ہیں اور اس کے علاوہ سب انجینئر کی بھی چھے سامیہ خالی ہیں جونئر کلرک ایز یو نو بی بی ایس 11 سکیل ہوتا ہے اس کا اور سب انجینئر کا بھی بیسک پیس سکیل 11 سکیل ہوتا ہے سو جونئر کلرک کی عمر کی حد کی بات کر لیتے ہیں 18 سے 30 سال ایج لیمٹ ہونی چاہیے پلائے کرنے کے لیے اور تعلیمی قابلیت کم از کم انٹر میڈیٹی ایف ای ایف ایسی کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں پاس کیا ہو یا اس کے ایکویلنٹ ایجوکیشن ہو مساوی تعلیم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ ٹائپنگ سپیڈ 30 الفاظ پر منٹ ہونی چاہیے اب کی اگر آپ جونئر کلرک کے لیے اپلائے کرنے کے خواہش مند ہیں دوسرے نمبر پہ سب انجینئر کی 6 اسامیہ ہیں اس کے لیے بھی عمر کی حد 18 سے 30 سال ہے اس کے لیے ڈپلومہ ہونا چاہیے دی اے ای یعنی ڈپلومہ ان اسوسیئٹ انجنئرنگ سیول ٹکنالوجی میں اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن یعنی کیڈ کا سرٹیفیکیٹ بھی ہونا چاہیے کسی ادارے سے مستنے دیدارے ریجسٹر ادارے سے یہ کورس کیا ہونا چاہیے اشرائے تو زوابط پہ نظر ڈال لیتے ہیں اپلائے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جو ایٹی ایس کی ویب سائٹ ہے www.ats.org پہ آپ نے چلے جانا ہے اور سب سے پہلے تو آپ نے اس اشتہار کو پڑھنے نہیں آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے گا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا جب آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ نے اکاونٹ کریئٹ کرنا ہے اگر آپ فرس ٹیپ اپلائے کرنا ہے یعنی آپ نے سائن اپ ہو جانا ہے سائن اپ ہونے کے بعد آپ نے اپنا پروفائل کمپلیٹ کرنا ہے پروفائل کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپلائے کر دینا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو آپ کا اپلیکیشن فارم ہے وہ آجائے گا وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ساتھ میں چالان فارم بھی ہوگا تو یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پرنٹ کروالے پرنٹ کروانے کے بعد یہ چالان فارم ہے چار سو روپیر فیس ہے ایک پوسٹ کے لیے اپلائے کرنے کی تو وہ آپ نے ایچ بیل بینک الحبیبین دونم بینکوں میں سے کسی ایک بینک میں آپ نے جمع کر دی نہیں ہے اوریجنل جو اپلیکیشن فارم ہے اس کے ساتھ یہ جو بینک کی رسید ہے چالان فارم ہے اوریجنل یہ لگا لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائز شراختی کارٹ کی کوپی دو عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور بینک سلپ یہ تمام اٹیچ کر کے آپ نے بیج دینی ہے اس پتے پر یہاں پر یہ بنام مینیجر آپریشن الائٹ ٹیسٹنگ سرویس بی الیون سٹریٹ نمبر تھرٹی ایف ٹین ڈیش ون اسلام آباد اس پتے پر آپ نے بیج دینی ہے آخری تاریخ اپلائے کرنے کی چھبیس جنوری دو ہزار تئیس ہے اور ان کے لیے میل بھی اپلائے کر سکتے ہیں فی میل کا کوٹہ بھی رکھا گیا دس فیصد دو فیصد جو معذور افراد ہیں ان کی سیٹھیں ہیں پانچ فیصد منارٹی کی سیٹھیں ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے لاس ڈیٹ اگین بتا رہا ہوں چھبیس جنوری دو ہزار تئیس ہے اب میں ایک نظر آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ لے چلتا ہوں ایٹی ایس کی ویب سائٹ پہ ایٹی ایس ڈاٹ او آر جی ڈاٹ بی اس ویب سائٹ پہ آپ نے چلے جانا ہے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کلک کریں گے تو ڈریکٹل آپ اس پیج پہ آ جائیں گے یا آپ گوگل پہ لکھیں ایٹی ایٹی او آر جی ڈاٹ بی کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں دونوں آسامیوں کے بارے میں موجود ہے جنیئر کلرک سب انجینئر اور یہاں پہ آپ کلک یہاں ڈاؤنلوڈ ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس اپلائی نو کے اس بٹن پہ کلک کر لینا ہے یہ ہدایات بھی آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے بارال یہ جو میں نے آپ کو بتا دیئی ہے ہدایات یہ وہی ہیں کہ آپ نے اپلائی نو پہ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پر جس پوست کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار ایزمپل میں یہ نیچے والے 26 جنوری یہ ایڈورٹیزمنٹ اس پہ اپلائی نو پہ کلک کرتا ہوں اب نیکسٹ میرے سامنے جنیئر کلرک یا سب انجینئر کس پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں جنیئر کلرک کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے سامنے والے اپلائی نو کی بٹن پہ کلک کر لینا ہے اب نیکسٹ جو ہو گئی ہے مجھ سے اکاؤنٹ کرنے کا کہے گا یا اگر میرا اکاؤنٹ کرنے کا کہے گا تو میں cnac نمبر انٹر کروں گا ڈیشز نہیں دینی cnac نمبر میں اور پاسورڈ انٹر کروں گا سائن ان کروں گا تو میرا اکاؤنٹ سائن ان ہو جائے گا then میں ایزیلی اپلائی کروں گا چالان فارم ڈاؤنلوڈ کروں گا اپلائی کروں گا اور جو اپلیکیشن فارم ہیں اس کے ساتھ فیز جمع کرنے کے بعد بیج دوں گا ان کے ایڈریس پہ اور یا اگر آپ فرس ٹائم کر رہے ہیں تو اپنے ریجسٹر نیو اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے ایسے ریجسٹر نیو اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ تمام اپنے پروفائل کمپلیٹ کر لینا ہے بہت ہی ایزی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے سائن اپ پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے اپنی فیل کرنے کے بعد تو دین آگیا اپنے پروفائل کمپلیٹ کرنے کے بعد اپلائی کر لینا ہے تو یہ دا تمام طریقہ اگر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف کے پی کے اور دین یہ صرف دسٹرک باجورڈ کے سکونتی افراد ہی اپلائی کر سکتے ہیں جو دسٹرک باجورڈ سے جن کا دومی سائل دسٹرک باجورڈ کا ہے وہ ہی جوبز کے لیے اپلائی کرنے کے تو اگر آپ کو جنئر کلرک کے پاس پیپر چاہیے پیڈیا فارمیٹ میں تو اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ infostar.com کا وزیٹ کر سکتے ہیں اور یہ پاس پیپر ہم سے منگوا سکتے ہیں اپنے موبائل پر میں اس کے لیے نوٹس چاہیے ہیں تو وہ بھی آپ کو پیڈیا فارمیٹ میں مل سکتے ہیں infostar.com کو سبسکرائب کار لیں فار مور اس طرح کی جوب الٹس آسل کرنے کے لیے see you in the next video thank you for watching video کو like اور share کیجئے گا اللہ حافظ